بانرہ آدھیک ستا جی کے کھوز کرنے کے لئے جا رہے ہیں سب نے پرنام کیا پھر رام جی کے جرموں میں حنمان جی نے پرنام کیا رام جی سمجھ گئے حنمان ہی ہمارا کاریہ کریں گے اس پرکار سے رام جی نے حنمان جی کو پاس میں بھولایا اپنا ہاتھ حنمان جی کے سرے پہ رکھا اور ہاتھ میں جو اموٹھی تھی رام جی کے اموٹھی نکال کے رام جی نے حنمان جی کو دی حنمان یہ اموٹھی ہے یہ ستا کو دکھاؤ گے ویسوا سو جائے گا کہ تو میرے دو تو ہو بہت پرکار سے ستا جی کو سنجانہ ہے میرا بل اور یاد دلانا کہ پتا کر چلتے ہی ہم آپ کو ضرور لے آئیں گے رام جی نے حنمان جی کو آگیا دیئے پھر حنمان جی چلے ہیں ہنگ ڈاری سب ستا جی کی کھوج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ون ندی طلا پرور سب زبے کھوجا کہیں ستا نہیں ملی ہنمان جی نے دیکھا سب کو پیاس لگی ہے ایک بہت بڑی گھوپا دیکھتے ہیں سب آنے بس گھوپا کے اندر چلے گئے اندر گئے ہیں تپو مورتیہ کسٹری بیٹھی ہوئی ہے اس سے آگیا لے کے سب نے جرپان کیا پھر آدھی کھائے اور اس ستا جی نے بتایا ہے کہ تم چنتہ مت کرو تم آنکھیں موند لو آنکھیں بند کرو جہاں ستا جی ہے وہاں میں آپ کو پہنچا دوں گی پہنچا دوں گی آپ آنکھیں بند کرو جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھ کا بانر ہوتے ہو وہ کتنی دیرہ آنکھ بند کر پائے تھے تھوڑی دیرہ آنکھ بند کی آنکھ کھول گھٹے گھٹے لگے تو سب مزر کے کنارے کھٹے گئے اور تو بند کھول گھٹے 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 ہیں تپشیاں کر رہی تھی نرد نارائن و اکوان کے دام پجل کا سن پھوڑ چلی رہی اب آنکھ نے من میں بیچار کیا اب تو دونوں اور ہمارا مرن ہیں ایک اور تو یہ سمونگر ہے اور شیطہ جی کا پتہ چلانے اور واپس جائیں گے تو وہ شبریو ہے وہ ہمیں مار دیں گے کچھ آنکھ بیچھاں کے بیٹھ گئے ہیں کہ بہیا چلو یہی پرانہ کیاگ دیتے ہیں اسی سمیں جھٹائیوں کا بھائی تھا سمپاتی اس نے دیکھا ہو ہو ویداتا نے ایک زادہ اتنا بوزن دے دیا اتنے وانت ان کو میں کھاؤں گا اور میری بھوکیں مٹاؤں گا تب امجھ نے کھاؤ ہو ہو آگے سالی تھا وہ جھٹائیوں جس نے رام جی کے کاری کے لیے پرانوں کیا ہوتی دی سمپاتی ہونا جھٹائیوں نے میرا بھائی تھا کیا ہوا تب بری بات بتائی ایسے شیطہ جی تارن ہو گیا اور رام نے جھٹائیوں کے پنک کھاٹ دی اور بھگوان رام نے اپنے آتوں سے جھٹائیوں کا انتیب سمسکار کیا سمپاتی ہونا جھٹائیوں میرا بھائی تھا ایک بار سرط لگی کہ سوریہ کے پاس پہلے کون جائے گا ہم دونوں بھائی سوریہ کے پاس میں گئے تھے اور جھٹائیوں تو دور سے ہی باپیس آ گئے پھر میں آیا نہیں سوریہ کے دن سے میری پنک چل گئے میں نیچے گیرا چندرمان نام کی ریسی نے میری سیوہ کی انہوں نے کہا جب اگوان رام کے دورت آئیں گے ان کو جھٹائیوں کا پتہ بتانا اور تمہاری یہ پکھ ہے جل گئے ہیں یہ بھی واپس ہے اوگ آئیں گے اس لئے چندہ مت کرو میں ستہ کا پتہ ضرور بتاؤں گا میں جھٹائیوں کا وائی ہوئی میں بڑا ہو گیا ہوں نہیں تو میں آپ کے سائسہ کرتا ہوں جو گیند کی درشتی اپار ہوتے ہیں وہ دور تک دیکھ پاتا ہے اور جیسے ہی سمپاتی نے دیکھا اور سمپاتی نے بتایا ہے کہ دیان دے کے سنو میں آپ کو ستہ جیت کا پتہ بتاتا ہوں سو یوزن چار سو کوس کا یہ سمندر ہے اس سو یوزن کے سمندر کو جو رام کے جائے گا وہ ہی رام جی کا کاریہ کر پائے گا ابھی ستہ ہے وہ لنکا میں ہیں اور اسوک واتی کا اسوک ورس کے نتری بیٹھی ہے چھنٹا کر رہی ہے جو سو یوزن کا اس سمندر کو جو پار کرے گا وہ ہی کہتے ہیں ستہ جی تک پہنچ پائے گا اس پرکار سے سمپاتی نے بتایا سب لوگ اب ویچار کرنے لگے سمپاتی بولا ویچار کیا کر رہے ہو تم رام کے دو تو ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے پنک اوگے رو وہاں سے سمپاتی تو چلا گیا ہے اینگڑاڑی ویچار کرنے لگے اینگڑ بولا میں جا سکتا ہوں وہ آپی زیادہ ہی سکتا بلکہ بخار کرنے لگے اب ہنمان جی ہے کیلے بیٹھے ہیں کیونکہ بلکہ بھولے بے ہیں ہنمان جی جامان جی مہراج آئے اور بولے ہنمان کیا بات ہے تم جب چاپ کیسے بیٹھے ہو سب بلکہ بخار کر رہے ہیں تمہارا آتار تو رام جی کے کاریے کے لیے ہوا ہے تم کیا سوچ رہے ہو کیا ویچار کر رہے ہو جامان جی کہہ رہے ہیں ہنمان تم اپنے بلکہ یاد کرو تم بودھی اور گیان اور ویوے کے بھندار ہو رام جی کا کاریے کے لیے ہی آپ کا اتار ہوا ہے تم اپنے بلکہ یاد کرو کس مرکان سے جاو آجی مہراج میرے کبھل سو کبھل سو سا جی کٹھی تھی جہد ماری جو نہیں ہو یہ تات تم پائینا سو جی 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 سو یہ ہے موسیقا موسیقا موسیقا